موزز ناظرین اکرام کوئی بھی جذبہ یا اساس کسی واقعے میں ہم سے گفتگو کی ایک شکل ہوتا ہے ہم ہر لمحہ کسی نہ کسی جذبے یا تجربے سے گزر رہے ہوتے ہیں موزز ناظرین اکرام مرد ہو عورت ہو بچہ ہو جوان ہو پڑھا لکھا ہو یا پڑھ سبھی انسان ہر وقت کسی نہ کسی جذبے کو محسوس کرتے ہیں یہ جذبات یا احساسات دو طرح کی ہوتے ہیں مصبت یا منفی تخریبی یا تعمیری ہم کسی بھی جذبے سے گزر رہے ہوں ہماری وہ حالت جو ہوتی ہے اس حالت کو جذباتی کیفیت کر آ جاتا ہے یہ وہ جو ہماری حالت ہوتی ہے وہ جذباتی کیفیت کر آ جاتا ہے موزز ناظرین اکرام ہر جذبہ یا ہر جذباتی کیفیت انسان کی دماغی کمیہ ہے یعنی کہ برین کمیسٹری ہے اور انسان کا ہر جذبہ اور ہر جذباتی جو کیفیت ہے وہ انسان کی جو برین کمیسٹری ہے اس کو تبدیل کر دیتی ہے یوں دماغ سے مختلف قسم کے ارمونز کا اخراج ہوتا ہے اور جسمانی کیفیت جو ہوتی ہے یہ بدلتی رہتی ہے مثال کے طور پر جب ہم خوف کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے یعنی کہ جب ہم خوف کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا جو دل ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے اس کی جو ہارٹ کی جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے اس تائم ویری فوسٹ ہوتی ہے جب ہم سٹریس کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں تو اس وقت وی فیل دہ برڈن آن آور برین ہم اپنے دماغ پہ ایک بوجھ جو ہے اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دماغ پہ جو بوجھ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے and when we are in the condition of relax جب ہم اتمنان کی صورت میں ہوتے ہیں تو ہمارے جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے وہ نارمل ہوتی ہے ہمارا جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ نارمل چل رہی ہوتی ہے اور اس کنڈیشن کے اندر جب ہم نارمل کنڈیشن کے ہوتے ہیں جب ہم ریلیکس کنڈیشن کے اندر ہوتے ہیں جب ہم سکون میں ہوتے ہیں تو اس حالت میں ہمارا جو جسم ہوتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے یہ جسمانی جو کیفیات ہیں یہ انسانی برتو یا رویے کو تشکیل دیتی ہے جذباتی کفیت جو ہوتی ہے ہماری کیفیت جب ہم جذباتی حالت میں ہوتے ہیں جذباتی کیفیت کو اگر ہم جب ہم کسی ایسی کنڈیشن کے اندر آتے ہیں جب ہم جذباتی ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہماری کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کے اندر ہمارا جو برتو ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا ہائپر ٹائپ ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم جذباتی کنڈیشن میں ہیں تو ہم جب دوسروں سے بیہیو کریں گے تو ہمارا جو رویہ ہوگا وہ تھوڑا سا ہائپر ٹائپ ہوگا موزز ناظرین کرام اس بحث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو انسان کی خوشی ہے یہ راحت اور جو کمیابی درحقیقت اس کے پیچھے جو ہماری جذباتی کیفیت اور ہمارے جذبات ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے چنانچہ جو لوگ اپنے جذبات کو بہتر طور پر پہچانتے ہیں اور جو انہیں کنٹرول کر باتے ہیں ایسے لوگ جذبات کو شناخت کرنے اور انہیں کنٹرول کرنے کی جو حیلیت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کا جو ای کیو لیول ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اور جو لوگ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتے ان کا جو ای کیو لیول ہوتا ہے وہ لو ہوتا ہے موزز ناظرین اکرام ان بات تو اس یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو ہماری جذباتی کیفیت ہوتی ہے اس کی اگر ہم جانچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہماری ریلیشنشپ ہے جن لوگوں کے ساتھ ہماری فرینڈشپ ہے یہ جس محول کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اگر ہمارے دوست ہائیپر نہیں ہیں ہمارے دوست اگر کول ایڈٹ ہیں تو ہم بھی کول ایڈٹ ہوں گے اگر ہمارے دوست ہائیپر ہیں کسی بات پر جلدی ہائیپر ہو جاتے ہیں جلدی ان کو غصہ آجاتا ہے تو ہم بھی غسیلے ہوگی ہماری بھی کنڈیشن ہوگی چونکہ ہماری جو ایموشنل انٹیلیجنس دیویلٹمنٹ جو ہو رہی ہوتی ہے اس کا جو ڈیریکٹلی تلق ہوتا ہے وہ ہمارے انوارمنٹ سے ہوتا ہے ہمارے محول سے ہوتا ہے موزز ناظرین اکرام اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو جذبات ہیں ان کو قابو پانے کے لئے ایموشنل انٹیلیجنس کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری ریلیشنشپ ہو جن کی جذباتی جو کیفیت ہے وہ تعمل والی ہو تاکہ ہمارے پہ بھی ان کی جو تعمل والی جذباتی کیفیت ہے وہ ہم پہ غالب آئے اور ہماری جو ڈیویلٹمنٹ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی جو ڈیویلٹمنٹ ہے وہ ایک تعمل مزاج سکس کی ہو اگر ہم تعمل مزاج سکس ہوں گے تو ہم ترقی کریں گے ہم زیادہ کامیاب ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارا یہ مصبت جو میسج ہے یہ بہت سارے نوجوانوں تک پہنچے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو و السلام مجھے امید ہے